چلیے آج کے ہمارے پیپر سیگمنٹ بڑا رہے سب اکشاہ آپ جنے دی کل میرے سے کل آپ کو جننا تھا میں نے آپ کو سبری بھیجی تھی سبری پریجنٹینس کی بھیجی تھی کلیر ہے سب کو بلکل تھو آؤٹ آپ کو نہیں آپ نے صرف بیٹھ کے دسکشن کرنا آپ کو آپ جنے ہوئی نہیں ہے پھر کیا نام سے آپ اچھا آپ کا رہ جائے آج میں بھیج دوں گا آج میں آپ کو بھیج دوں گا آپ سبی لوگ جن جائیے کل میں نے جو ہے پریجنٹ ایڈیفنیٹ کی پوری سبری کر دی تھی اس سے بار پریجنٹ ایڈیفنیٹ نہیں جائے گا پورا تھو آؤٹ ایکنگ رول کو کلیر کر دیا آپ سبی پڑھ لیں آپ کا کیا نام ہے سبیت تو سبیت آپ ہیں جڑے ہوئے آپ میرے سے جڑیے اور تھو آؤٹ اس کو نوٹڈ ڈاؤن کریے میں ایکزام سے پہلے پہلے جتنا بھی ہمارا گیا وہ میں آپ کو پورا فیڈ کر دوں گا بس وہ جوٹڈ ڈاؤن کر لینا باقی کام میرا ہے کہیں کوششن باہر نہیں جائے گا پندرہ آؤٹ اوٹ اوپ پندرہ یہ دماغی فیڈ کر لو فیفٹین آؤٹ اوٹ اوپ فیفٹین یہ دماغی فیڈ کر لو دلواؤں گا میں ابھی بھی بہت مور دائن سفیشنٹ ٹائم ہے دس دن بھی ہوتے تو آپ اتنا رکھتے ہیں کہ ایکزام کو گماری کیپیسٹی ہے آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آئیے پیپر کی طرف چلیں پیپر ہم سے کیا کہتا ہے دیکھیں آج کا رائٹ ایکٹیو ٹو پیسیو اینڈ وائس ورسا دو کشن دا ڈی کمپوز کافز کود نوٹ بی ڈی سیٹرڈ بائی دین سیمیٹری سب سے پہلے ہمارا ووکیب ووکیب کیا کہتی ہے ڈی کمپوز کافز ڈی کمپوز کافز ڈی کمپوز کافز ڈی کپی پہلی ڈی ووکیب آئی جو پرانی ہو گئی ڈی کمپوز کافز ڈی لی میں ایک مدر ہوا اس نے اپنی پریبیگا کو مار دیا اور شادی کرنے چلا اس نے گھر کے اندر رکھ دیا اب اسے سٹیکنگ تو ہوگی اس نے خوب سینس سکیٹر کیا لیکن پھر وہ سٹیکنگ تو آنی تھی اور وہ پکڑا گیا ڈی لی کا مدر کیس ہے ڈی کمپوز کافز ڈی کمپوز کافز ڈی کمپوز کافز ڈی کمپوز کافز یعنی پرانی ہے گڑ گئی پانچ دن پہلے کی ہو گئی پھر آتا ہے آپ کا ڈی سیٹر یاد آرہے ڈی سیٹر کا مطلب ڈی سیٹر کا مطلب ہے یس جمید خودگر نکالنا سی آر پی سی سیکشن ایک سو سیٹر سی آر پی سی جمید خودگر نکالنا لوگوں بھی کنیکٹ کریں گے اپن جمید خودگر نکالنا اچھے چھے کوشیانس اچھے چھے باتیں سلو سے بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے آگے جائے پھر کہتا ہے کوپس کوپس انسان کی لاش کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کوپس کس کو کہتے ہیں لاش کو جانور کی نہیں only انسان کی کوپس کہتے ہیں لاش کو اور پھر کہتے ہیں سیمیٹری سر کس کو کہتے ہیں میرا ٹارگیٹ آپ کو تھو آؤ تیاری کروانا ہے سیمیٹری آپ کہتے ہیں کبرستان کو سیمیٹری کہتے ہیں آپ کبرستان کو یہ ہماری چار ووکیب کوشن نمبر فسٹ سے کوشن نمبر فسٹ میں آپ نے چار ووکیب آنا ہے تو کوشن نے پوچھا میں پیسی وہ اس میں ہوں کوشن نے آپ سے پوچھا میں پیسی وہ اس میں ہوں کوڈ نوٹ بھی تو پیسی وہیس ہی ہوتی ہے نا اس کی ایکٹیو نکال لی ہے تو ایکٹیو کوڈ نوٹ کی پیسی میں نیچورل ہے خود ہی تو آنسر آئے گا نا یادی کوڈ ہماری پیسی ہے اور ہمیں اس کا ایکٹیو آؤٹ کرنا ہے تو کوڈ والا آنسر ہوگا بنانے مت بیٹ جانا بنانا دیئے option کے پاس جانا ہے خود والا ایک آنسر ہے درہ تھرڑ دیکھ کوڈ نوٹ ڈیس انٹر دا ڈی کمپوز کاف ان سی تو کوڈ نوٹ بھی ہماری پیسی تھی ہمیں اس کی ایکٹیو آؤٹ کر رہی ہے تو کوڈ کے ساتھ بیون ہی ہمارا آنسر ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھیکوب بنانے کے لیے کوڈ کے ساتھ بی تھی دے دے تو کوڈ کے ساتھ بیون ہمارا آنسر ہوگا کلیر پہلا کوشن ملکل کلیر آگے چلیے سام ہود لامز ہیڈ پلیز دے کافر سام ہود لامز ہیڈ پلیز دے کافر سب سے پہلے تو سر ہود لامز کس کو کہتے ہیں ہود لامز کی کہانی پر آ جائیے ہود لامز کس کو کہا جاتا ہے یہ کہانی بہت امپورٹن ہود لامز کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے چہرے پر ماس یا کوئی بھی چیز لگا رکھی ہے نکاب پوش گھن کہلائے گے ہود کس کو کہا جاتا ہے وہ سمجھا دیتا ہود کہتے ہیں شاپ کے فن کو شاپ کا جو فن ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے اس ورن کو ایمپورٹن کر لینا میں اس کو اس ورن کو آج ہی پوٹن کر لینا یہ دیبند میں ایسے میں گھومے گا ضرور اور ہود کس کو کہتے ہیں فاسی دینے والے پرسن کو جو کالا کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ ہود کہلاتا ہے کالا جو بھی آپ کہتے ہو جو صدام حسین نے نہیں پہنا تھا صدام حسین نے کہلائے گا کالا کپڑا ہود کہلائے گا ہود لامز کہلائیں گے نکا پوش ہود لے جو بیک گروبری کرتے ہیں جو لوٹ حاصل کرتے ہیں جو چہرے پر کچھ لگا رکھا ہے وہ ہود لامز کہلاتے ہیں مہلاوں کی چینج چھیدے والے لوگ کیسے ہود ہود لامز آپ کے نکا پوش لے کہلائے پوڑ آپ کے شاپ کا فن کہلائے کوفر کا مطلب آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے تیزوری کو کہا جاتا ہے گڑا ہوا دھان اور کوفر آپ کی تیزوری آئیے کوشن کے پاس چلتے ہیں کوشن نے کہا میرے کوشن میں ہیڈ ہے یعنی روم نمبر ہیڈ کے ساتھ بھی تیری ہے پورا کمپلیٹ میرے کوشن میں ہیڈ پلس بھی تیری ہے یعنی روم نمبر ساتھ میں جاؤ ساتھ میں جا کر اس کی پیسی پوچھو تو اس نے آپ کو آنسر دیا میرے آنسر میں ہیڈ بھی پلس بھی تیری آئے گا کنسپ کے ساتھ کوشن کرنا ہے آپ پوچھ آئے وہ رائٹنگ والا کنسپ ہو یا اوبجیکٹ نہیں ہو جب تک کنسپ نہیں ہو آنسر کے پاس بلکل مت جانا پہلے پوچھن پر دیں آگ مت کر لیا کرو آگ مت کر کے نولیج کو کھنگا کرو یہ نولیج کائیں اس کی نولیج مل جائے تو آنسر کے پاس جاؤ کلیر آگے چلی پڑنا ویڈل کو سٹرون کری آپ دیکھو نولیج کی شروع پر آئیے کولمبس امریکا بہت اچھا کوش آنے کی سمبھاؤ رہتی اس کی ہر بار ان ڈال 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 پریشانی میں ہو ڈال ڈال دو ڈال 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 اور آج پی نյ سو پی سو یا ویجی ٹیبل سوپ پیئے گے ریسٹورینٹ میں وہ ویٹر پوچھتا ہے پریشانی میں ہونا دوویدہ میں ہونا اور سمجھس میں ہونا تینوں پریش کو ایک ہی مطلب ہے ان دولڈرام ان پیکل ان سوپ یہ بھوگول کا شبد ہے ڈولڈرام کس کو کہتے ہیں بھوگول میں جل ڈبرو مدھی کو کہتے ہیں جہاں پر جھاج فس جاتا ہے اسے کہتے ہیں ڈولڈرام تو وہی سے پریش پیدا ہو گئی ان دولڈرام ان پیکل اور ان سوپ آج کل میں پریشانی میں ہوں now it is i am ان دولڈرام ان پیکل ان سوپ پریشانی میں ہونا آپ کا دوویدہ میں ہونا سو بھی سمجھ میں آرہا ہے لکھو لیکن کوپی میں لکھنے دیں میرا کچھ لگا آپ کا کیا نام ہے تنے تنے آپ تو زھڑ گئے نا میرے سے تو آپ کو لکھئے سمجھئے جو بیک گراؤنڈ گیا ہے وہ سارا کا سارا روٹیشن کروا دوں گا اور دماغ میں بس یہ ٹارگیٹ لے کے چلنا ہے اب روٹیشن اپنے آپ ہو جائے گا یہ ٹارگیٹ لے کے چلنا ہے روٹیشن اپنے آپ ہو جائے گا مائنڈ سیٹ کا کمال ہے دنیا میں کچھ نہیں ہے مائنڈ سیٹ کیا کرتے ہو آپ من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت پتی سیزکانی ہیں تو آپ سے کوششن کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کولمباز دسکورڈ امریکہ ایک تو کہتا ہے آپ کو ٹینس میں آنسر دینا ہے ایک کہتا ہے بھائیس آب آرٹیکل کیا آئے گا دو کوششن کو میں نے ابھی گھوا دیا ہے کیونکہ یہ ٹوپک تو کرے گی وقت آنے پر لیکن ہمارے پاس ٹائم گم ہے تو تھوڑا سا کوششن یہ پہلے ہو جائیں تو روٹیشن ہوتا رہے گا ٹینس نے کیا کہا بھوت کال کی کوئی بھی سٹنڈر گھٹنا ہے کہاں لکھی جائے گی بیٹو میں ایتیاسی گھٹنا ہے روپ نمبر پانچ میں لکھی جائے گی پاس ٹینیفیڈیٹ میں لکھی جائے گی تو یعنی آپ کا ٹینس کیا آئے گا بسکورڈ مرکی سیکنڈ خوم کیا آ گیا بسکورڈ کس کے کاران بھوت کال کی ایتیاسی گھٹنا کے کاران اب آرٹیکل کیا آئے گا کچھ دیشوں کو چھوڑ کر کوئی بھی دیش کا نام آرٹیکل نہیں لیتا ہے یہاں پر جیرو آرٹیکل آئے گا وہ اپوادی دیش کوڑ سے ہیں ہماری ٹوپک میں ڈسکس کرے گے اس کے وقت آنے پر ڈسکس کرے گے لیکن امریکہ ایڈیا بھوتان جاپان کوئی بھی دیش آرٹیکل نہیں لے گا تو پہلے میں آنسر دسکورڈ آئے گا دوسرے میں آنسر جیرو آرٹیکل آئے گا کلیر وہ آئے گا گروہ والے دیش کانگو فلیپیز کچھ اسپیسیفک دیش ہے وہ آرٹیکل لیں گے ادروائز نہیں لیں گے تو آنسر لے کے چلیے اب پہلا گلت دوسرا گلت تیسرا صحیح آنسر آنسر لے کے پھر آپ کو جانا ہے اپشن کے پاس ڈائریکٹ متقود نہ ڈائریکٹ اپشن کے پاس نہیں جانا ہے نہیں مور اپشن مور کنفیوزن نو اپشن نو کنفیوزن اور ایک چیر رو بتا دوں اوبجیکٹیو پیپر کی تیاری ہمیشہ سبجیکٹیو موڈ میں کرنا سیکھ لو بیجے کا بہت شاندہ رول ہے دماغ میں آنسر پہلے سہی پہلے ہی روٹیٹ کرو پھر آنسر کے پاس جاؤ اور کشنہ آنسر پرسن سہی ہوگا اپشن کے پاس جاؤ گے وہ کنفیوز کرے گا بولے میں بھی تو ہوں میں بھی تو ہوں وہاں بھی ہیں سبھی ہیں پہلا بھئیہ نہیں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ دیش کے نام موڈ کی ساتھ آرٹیکل نہیں آتا بھی کو آپنے کار بھئیہ ہے آتا نہیں ہے c you are ایت آجاؤ سر write in the write answer clear he has has deployed blank space i grab his prosperous business پہلے وقت ہے hatch a ploy ساجش ہمیشہ رچی جاتی ہے hatch a ploy mum لگانا ہے گو گا میری کا مدر کرنا ہے کچھ بھی وہ ساجش ہے کہیں پر گولیاں چلوانی ہے تو ساجش ہی ہے نا ساجش کو حبیشہ رچا جاتا ہے ساجش رچنا ہیچے پلوئی کہلائے گا ساجش رچنا ہیچے پلوئی اس کے دس ورڈ کریں گے وقت آنے پر کسپیریسی آپ کو آتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے ورڈ ہیں دوسرا کیا کہتا ہے آپ سے دوسرا دیکھئے گریب آپ کو پتائی ہے گریب کا مطلب ہتیا لینا ہتیاں نے کو گریب بولیں گے ہتیاں نہ یا ہڑپ لینا ہتیاں نہ یا ہڑپنا کسی کی جمین کسی کی پروپرٹی کسی کی جمین جائدات کچھ بھی گریب کر لیا لوگ کا بھی ورڈ ہے سی پی سی کا بھی ورڈ ہے اس نے میری جمین کو ہتیا لیا مجھے کیا کرنا چاہیے پھر آپ گئے پروسپر پروسپر کا مطلب سمبردشالی پروسپر آپ کا ایکجیکٹیو ہے یہ کن چیز کو دھیان میں رکھو آپ پروسپر بہبہوشالی اور یہ دیس کی جگہ پروسپریٹی کر دیتا یہ ناؤن پیل آتی ہے ایسا رولی جو کوئی آپ سے پوچھ لیا تو ٹکرا نہ پائے یہ ناؤن ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا ایکجیکٹیو ہے اس کا مطلب ہے بہبہوشالی پروسپر بیدنس ہو سکتا ہے پروسپر لائف ہو سکتی ہے پروسپر آپ کا جدگی ہو سکتی ہے کوئی سٹیٹ ہو سکتا ہے پروسپریٹی آپ کی ناؤن ہے کلنی ساپ کوششن سے ایکسٹرہ بات ہیچ اپلوی ساجش کا درمان کرنا گریب یعنی ہتیانہ پروسپر بہبہوشالی پروسپریٹی بہبہو آنسر شیٹ پہ چلتے ہیں ابھی آنسر کے پاس لی جانا ہے آنسر نے کہا لیپٹ سائیڈ میں میرے ہیزر وی تھری ہے لیپٹ سائیڈ کو دیکھو بڑے پیار سے لیپٹ سائیڈ میں میرے وی تھری ہے رائٹ سائیڈ میں میرے وی ٹو ہے لیپٹ سائیڈ میں میرے پاس پریجنٹ پرفیکٹ ہے لیپٹ سائیڈ میں میرے پاس پریجنٹ پرفیکٹ ہے تو رائٹ سائیڈ میں میرے پاس پاسٹ ایڈیفنیٹ ہے اب یاد کرو اس رول کو میں نے کہا تھا دیماگ آنکھوں کو مند کر لو اب یاد کرو اس رول کو جس نے آپ کو یہ بتایا کہ میرے لیپٹ سائیڈ میں پریجنٹ پرفیکٹ وائل میں تو چھے چھے کور ہوتا ہے بیفور بھی دیئے بیفور بھی کہا پڑھا آپ نے بیفور آنسن ڈی ہو سکتا وین آنسن ڈی ہو سکتا وائل آنسن ڈی ہو سکتا سو آنسن ڈی ہو سکتا انجیکشن میں پڑھیں گے لیکن میں سو روٹیٹ کروا چکا ہوں سنس کہتا ہے میرے لیپ سائیڈ میں حیزہ بی تھری میرے رائٹ سائیڈ میں بی ٹو بیچ میں 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 آپ کو بنا نا میں ایسا کوششن مناؤں گا کہ وہ کون سا رول ہے جس میں ایک میں پریزنٹ پرفیکٹ آئے گا دوسرے میں پاس تیڈیفنیٹ آئے گا وہ رول یہ ہی ہے اس کو ایمپورٹینٹ کر لینا یہ گرہ مرگا یہ کوششن آیا تو لوگوں کا غلط ہوگا یہ دیر سرٹین ہے آپ میں نے کل بھی کہا تھا پری کو یہ مان کے چلو گی اس کے نمبر جھڑے گے اس کا ایک ایک نمبر جھڑے گا پونٹوں میں نمبر جھڑے گا اس لئے ہمارا ٹارگیٹ لے کے چلو ہنڈر آؤٹ 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 آئے گا یہ ٹارگیٹ لے کے چلو تو یہ دی آپ یہاں پر ہی اس ماک سے پار ہوتے ہو آپ کا کونفیڈنس بہت شادہ آئے گا کہ میز میز میں وہ اس سے بھی جدہ لاؤں گا کٹو پھر پاس ہو کر گیا دیا بے پاس ہو کہ کیا کروگے آپ کٹو پھر پاس ہو کہ کیا ملک یاس اس سے دیچے نہیں ٹارگیٹ اس سے دیچے نہیں ہوگا جو وقت بتائے گا لیکن ستنہ نمبر تو نہیں آئے کاری رکھ رہی ہے بس تو سنس نے کہا میرے لیفٹ سائیڈ میں حیزر بھی تھا لیفٹ سائیڈ میں برکی سیکنڈ فور لیفٹ سائیڈ میں پریجن پرفیکٹ رائٹ سائیڈ میں پاس اندفین ہے ہو سکتا ہے کبھی آپ سے ٹینس وروا ہے ہو سکتا ہے کبھی یہ والا ٹینس وروا ہے ہو سکتا ہے کبھی کنجکشن وروا ہے یعنی اس ایک کوششن سے وہ تین کوششن ڈبلپ کرے گا خود کے پیپر سیٹر خود بنیئے پیپر بنانے والا انسان چاند پہ نہیں رہتا ہے پیپر بنانے والے انسان کے سر پہ سیگھ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کی اور میری طرح ایک ہارڈ ماس کا بنا ہوا سیمپل سا انسان ہوتا ہے وہ چار کتاب اکٹھیں کرتا ہے اور پیپر سیٹ کر دیتا ہے تو خود کے پیپر سیٹر خود ہی بن جاؤنا داری ختم فویہ ہی ختم پرابلم ہی ختم تو سنس کا یوز کلیئر سب کو تمکشا کلیئر ارمان کلیئر سمیت کلیئر ابھی تھوڑا سا ریدم میں آنے آپ کو ٹائم لگے گا لیکن آ جاؤ گے یہ میں کہتا ہوں آ جاؤ گے آگے چلیئے دا انفیلکریشن چو آورٹیٹ سورنگ تیرریزم تیرریزم سکسٹی فور ڈالر کوششن سکسٹی فور ڈالر کوششن کو ابھی اپورٹین کر لو سیدھا ایسے میں جائے گا بہت ہی مہتبور سمشیہ بہت ساری مہتبور سمشیہ ہے سکسٹی فور پہی لگا دینا ناغرکتہ پہ چل رہا ہے ہمارا کیا بولتے ہیں یونیفورم سیویل کوڑ چل رہا ہے صاحب اسے لاغو کریں گے گورنمنٹ آنے پر اتی مہتبور سمشیہ اتی مہتبور سمشیہ کو کہتے ہیں آپ کا سکسٹی فور ڈالر کوششن سیدھا ایسے میں آپ نے لے لینا کوئی بھی ایسے ہو پرابلم لگا کر آگے لگ دیا ناغرکتہ سکسٹی فور ڈالر کوششن کوئی سا بھی جو آپ کی اچھا ہو بہت ساری سمشیہ ہیں دہرے دو پھر آیا ورڈ انفیلٹریشن آئے تو من میں اس کا آنسر دے دیا کرو نہیں آئے تو روٹیٹ کر لیا کرو انفیلٹریشن انفیلٹریشن کہتے ہیں گھسپیٹ کو جو ہماری بورڈر پر ہوتی ہے گھسپیٹ کو کہا جاتا ہے انفیلٹریشن مدلہ روٹیشن پر لینا ہے بہت غزب طریقے سے انفیلٹریشن کہا جاتا ہے گھسپیٹ کو اور اوارٹ کل کیا تھا روکنا مطلب کلاس کا روٹیشن کلاس میں ہی ہونا چاہیے گھر میں آپ پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے آپ کے مطلب کلاس اور ٹائم ہے کم اوارٹ کا مطلب ہے روکنا اسٹوپ کا سیمیلر ورڈ پریمینٹ کا سیمیلر ورڈ پریمینٹ بھی دے رکھا یہاں پر صوری آپ کا بڑھتا ہوا صوری بار مار آ رہا ہے پریجنٹ پارٹیسپل ہے صوری بڑھتا ہوا مہنگا ہی ہو سکتی ہے آپ کی ریپ کیسے جو ہو سکتے ہیں کسی نے پوچھ لیا برم کیسے لگا دیا آپ نے پہلے بھائی صاحب یہ برم نہیں ہے یہ پرفیکٹ پارٹیسپل ہے تیر درہ کے آئین جی پڑھیں گے اپاڑ ایک پڑھیں گے برم جو روز پڑھتے ہیں ایک پڑھیں گے جیران اس کا رول الگ ہے یہ بھی آئین جی فرم میں آئے گا ایک ہے پرفیکٹ پارٹیسپل ان تینوں کا رول الگ الگ ہے دکھنے میں جرور ایک دیسے ہیں مولے آئین جی فرم میں ہیں لیکن ارث میں تینوں الگ الگ اپلیکیشن میں تینوں الگ الگ ورب الگ رول لیواتا ہے جیران الگ رول لیوائے گا پرفیکٹ پارٹیسپل الگ رول لیوائے گا آپ کو اپنا پیپر لکھتے وقت گریمار کی تھوڑ آؤٹ نولیج ہونی چاہیے کمپلیٹ کسی لیے میں ایسے میں نمبر نہیں آتے ایسے میں نمبر لانا کچھ امتکار ہے کوئی چھ امتکار نہیں ہے سسٹمیٹیکل جاؤ آپ ایسے میں پورے نمبر لے کر آوگے جو آپ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو وہ نہیں جائے گا تو آپ نے کہا آنسر پر آئیے the inflation to averted sorry terrorism اب کوششن پیدا ہوتا ہے کیسے سینٹنس کو ایکٹیو اس میں لے کے جائیں یا پیسیو اس میں لے کے جائیں تو سینٹنس میں کرتا کہیں بھی نہیں ہے کام کرنے والا پرسن کہیں بھی نہیں ہے تو سینٹنس جائے گا پیسیو وہ اس میں گسپیٹ کو روکا جارہا ہے یا روکا جاتا ہے تو پیسیو وہ اس کو ڈوڈو بی پیسیو نہیں ہے سی پیسیو نہیں ہے اے پیسیو نہیں ہے پیسیو ہے ڈی is being prevented is being prevented کون سینٹنس کی پیسیو ہے جلدی کون سینٹنس کی پیسیو ہے سیکنڈ والے کی سیکنڈ کے ایکٹیو میں اس ایمار بھی فور رہتا ہے تو پیسیو میں is being ambi بھی تھیری رہتا ہے ہو رہا ہے کوئی آئے گا بولے کلاس چل رہی ہے is being third form کھانا بن رہا ہے is being third form میری پٹائی ہو رہی ہے is being third form تو آپ نے اس کا آنسر پیسیو وہ اس کو آدھار بنا کر دیا کیوں دیا کیونکہ is being ambi r being کے علاوہ پیسیو وہ اس کا یہاں پر کوئی بھی آنسر نہیں ہے آنسر آئے گا is being third form r being third form اور ambi third form ہمارا آنسر ہوگا کلیر چلیں آگے نیکس کی طرف مو کریے the traitors sent to gallows due to سیدیشان کساب sent to gallows بہت شاندار کوششن پہلے تو sent to gallows کو ریپیٹ کر لیجیے نئے سٹوڈنس انٹروڈیوز کر لیے sent to gallows یا sent to give but first form ہے send to give but دو فریزے سیار فاسی دینا پچھلی بار capital punishment پر ایسے آیا تھا یدی یہ ورڈ ہمارے پاس نہیں ہو تو کیا لکھ لکھ capital punishment کے بارے میں content ہی نہیں ہے send to gallows یا send to give but فاسی دینا send ہماری first form ہے کوئی بولے second اور third form send لیڈ ہوتی کیا بولے نہیں second sent ہوتی ہے third بھی sent ہوتی ہے سب باریک باریک چیزوں کو دنیا کی سفلتہ کا ایک رول اور بتاتا ہمیشہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کنسیڈر کیا کرو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پڑھو سین 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 ہو گئی ساب گئی لوگ کس کو کہتے ہیں جیدی اپن کو فاسی لگانی ہیں تو اس ٹیبل پہ کھڑے ہوگے یہ گی لائے گا رس کام آتی گے خوٹے پر تو وہ گبت کہ لائے گا گبت گی لائے گبت گی لائے دونوں کو یاد رکھو پھر نیکس آئیے سی ڈی شن دیش درو جس پر ایسے فاسی ہوتی ہے کہ ورگ کساب گرو افزل سی ڈی شن ٹی ٹی ڈی دیش درو ہی جو دیش سے درو کرے دیش درو کی پری بہت آتی ہے ٹی ٹی دیش درو ہی یہ دیش درو ہی تو درو ہی تو تھے جو ہمارے راست کی ورود کام کرے یا کوئی بھی ایسا ورگ کرے جو انٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں کور ہوتا ہو سی لیشن اور ٹی 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 آئے گا ارث سمجھ لوں ارث بھرور سمجھ لوں the traitors are sent to gallows due to sedition دیش درو کو فاسی دی جاتی ہے یا ہوتی ہے اور کساب ہی بھی sent to gibbet کساب کو فاسی ہوئی تھی سمجھ میں آ گیا پیسی میں کیوں گیا کیونکہ پہلے میں کرتا کا پتہ نہیں دوسرے میں کرتا کا پتہ نہیں جس واقعے میں کرتا کا پتہ نہ ہو چاہے وہ ٹین ہے چاہے وہ موڈلز ہے چاہے وہ rules ہے جس واقعے میں کرتا absent رہتا ہو کرنے والے کا پتہ نہیں ہے وہ پیسیو میں جائے گا پہلے sentence کی پیسیو کور ہوئی روم نمبر فسٹ سے جہاں پر وی ون اور وی فائف ہوگا تو اس کی پیسیو میں کیا آئے گا از ایمار تھرڈ فور اور سیکنڈ والے کی پیسیو کہاں سے کور ہوئی روم نمبر ساتھ سے ہیڈ بین کیونکہ کساب کو پہن سی کافی سال پہلے ہوئی تھی ہیڈ بین آگیا میں پھر کہتا ہوں باریک باریک چیزوں کو سمجھ نہ ہے کسی بھی چیز کو اگنور مت کرنا نمبر وہ جو آپ چاہیں گے محنت وہ جو میں چاہوں گا کسی سمجھ کلیر آر کیوں آیا کیونکہ پیسیو ہے ہیڈ بین کیوں آیا کیونکہ پیسیو کلیر آگے آئیے ایف آئی فیرز کرکوڈائل آئی گل پیو اید آئیے مگر مچ کے پاس چلتے ہیں اس کی کو لیتے ہیں فیرز کا مطلب ہے بھائیان آر اس کا پرنیشیشن بھی لکھ لینا انگلیز پرنیشیشن کا بھی ایمپورٹینٹ ہوتا ہے فیرز یعنی بھائیان بھائیان جب آپ مجیسٹیٹ بن کر آج بن کر شیط پہ بہن لیں ایسی دھوہ دار اگری جی بولنا کی وکیل آپ کی کوٹ میں اینٹر چار بار سوچ رو لوگ ایسا رکھنا کی پانچ بار سوچ بار جا بولی یار نی جان یہ تو بہت خطرنا کی جسان ہے نہیں جان نہیں دی در جائے تو دھوستے ہوئے جائیں جوری تو آئے نہیں آئے تو سیدھی رہے سی پر 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 نوکری لے نوکری لے کر آپ وہاں پر کیا کرتے ہو ریت پہ دشان چھوڑ چھوڑنا ہے پیروں سے نہیں چھوڑ ہے تو آئیے نیچر کے رول کو آگے لے کے چلتے ہیں پیر سی آئی بہان کلی گل بولو جلدی گل نگل 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 جیسے ہمارے دیش کی ساماجک سمجھ ہماری اکنومی کو نگل رہی نگل 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 چیزیں ہمیشہ دیمک کو پائیثن کو کام مل گا آپ اس کو لے لوں آٹک کو یا لنچ لو کو تو ٹیوریسٹ ہم کو مار دیا تو ہم کو مسلمان تو آئے گئی نہیں کو مار دیا تو چلو is gulping our tourism ہو گیا نا ورڈ کا کھیل کیسے کھیل ہوگے that is important وہ نارمل کنٹنٹ سے کوئی مطلب ہی دی ہوئی مطلب دی پھر آیا اینے بھی سر اینے بھی کس کو کہتے ہیں مگر مچ یہ دی اپ کسی شکار کو مو میں لے گا تو کیا دو چار گھنٹے لگائے گا کیا نہیں نا ہی دی بھی کا مطلب ایک جھٹکے میں کھلی آر ہی دی بھی فیرس بھی بھی گلپ نگل نا ہی دی بھی ایک جھٹکے میں کروکوڈائل مگر مچ آنسر دی جی پہلے بھی کیا آئے گا دوسرے بھی کیا آئے گا آئے گا پہلے بھی کیا آئے گا آئے گا آئے آئے ساتھ اور آئے آئے سکتے ہیں اس میں آئے گا اور کوئی دینا چاہے تو ہاتھ کو ریز کریں یا بھی آپشان یا 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 بھارتی ایکسپلیٹ کر دو میں تم کورسی کنڈیشن کام کر رہی ہے ایف کی ایمپوسیبل کنڈیشن ایف کی ایمپروویبل کنڈیشن جس میں ایف کے ساتھ کیا آئے گا ور آئے گا کبھی ووز آئے گا نہیں ایم آئے گا نہیں دوسرے پارٹ میں کیا آئے گا وڈ اینڈ گوڈ کے ساتھ ور کی فست ور رول کو لہرہ دو چیز ہے اپن کیوں ناچیں اگریجی ارکھائیں گی اگریجی اگریجی سی اگریجی بات ہے جہاں پر پیپر کھر رہا ہے آپ سے سو نمبر سے نیچے نہیں سوچنا ہی نہیں گناہ سو نمبر سے نیچے سوچنا آپ نے بر آنسر دیا ویری گوڈ آپ نے بود آنسر دیا ویری گوڈ اپنے ایمپوسیبل کنڈیشن کو کور کروا دیا شانداد ویری گوڈ ایرد پر آئیے اپنے مند میں تیار کرنا آنسر کون دے گا ایسے کہنا میں حرمان جی کتر ہے کہا جائے گا بولے لنکا گر جائے گا بولے میں سردیوری کون لائے گا بولے میں سورج کو کون نکلے گا بولے میں حرمان جی کوالیٹی لیا آئیے ریٹ ریکٹ آپ کا کہا پڑھا آپ نے ریٹ ریکٹ اب پڑھیں گے شاید ریٹ ریٹ ریکٹ اب پڑھیں گے ایویڈنس میں کہہ کر مکر جانا کہہ کر مکر جانا کوششن آئے گا ریٹ ریکٹ کیا ایویڈنس ریٹ ریٹ بتائیں گے آپ کو ریٹ کہہ کر مکر جانا کوئی انسان نے ایویڈنس دیا اور پھر وہ ریٹ ریٹ ہو گیا تو کیا اس کی ایویڈنس ریٹ رہے گی یا نہیں کیا وہ ہسٹائل ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اس کے اسٹیٹس پر وہ آپ ایویڈنس میں پڑے گے سر پڑھائیں گے آپ کو ریٹ کہہ کر مکر جانا آگے چلیے تیسٹی وڈی گواہی ایک لوگ سٹوڈینٹ کیا انگریزی شادنار ہو جاتی ہے تو اس کے برائیٹ فیچر کو دنیا کوئی طاقتی روک سکتی دیماغ میں پینٹکل لینا آپ سیف جون میں ہیں آپ سیف جون میں لوگ اور انگریز کا کبیشن گزب کر لیا تو یہ سیف جون تیسٹی پڑی گواہی پھر آگے چلیے جیم پیک کوڈ یاد آرہے کچھ کافی پہلے کیا تھا کچھا کچھا کچھ بھرا ہوا ایسے روٹیٹ کیا کرو میرے ساتھ بڑا مزا آتا میرے کو کچھا 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 جیم پیک کو کچھا 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 بری ہوئی ابھی لوگ گھومنے جا رہے ہیں کچھا 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 جیم پیک کوٹ مزے لو اس سے ڈسکوشن میں مزا آتا ہے تا دیماغ اوپچو کو زیادہ کیا کرے پانی کچھا ہے کچھا ہے کئی پڑ دیکھ یہ ریٹریکٹ کہہ کر مکر جانا جیم پیک کوٹ کچھا گچ برانے آئے لے کوئی بھی اپنی گھوائی سے پلٹی مارے گا تو ریٹریکٹ آئے گا اپنی کر لے نا اس سیمیلر بڑھ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو اگزام پوچھے گا آپ سے ریدیز ریدیز بھی کہہ کر پٹی مار جانا ریدیز کہہ کر بلکل مکر جانا یدی میں ایک آدمی کے سامنے کوئی بات کہی تو میں اس ریٹریکٹ اور ریدیز کر سکتا ہوں ہاں آپ سب کے سامنے کہ دی تو میں نہیں کر سکتا یہ دی میں اکیلے میں کسی کو بتا وی سموط کیا ہے ریٹریکٹ اور ریدیز کر سکتے ہیں کہہ کر مکر جانا پلٹی مار جانا اور دوسرے پر آئیے تیسٹیبری گواہی جیمپیک کوٹ کھچاگج بھرا نیائل ہے کھچاگج بھرا نیائلے ہو سکتا ہے مدیر ہو سکتا ہے خودوار کے دن اپنے گھڑیج جی کا مدیر جی امپیک شریوار کے دن بالا جی کا مدیر جی امپیک ہو سکتا ہے بسے ہو سکتی ہے تیس ہو سکتی ہے آئی آنش شیف اور آگے بہت اچھا کوشش سیٹ آن فائر سیٹ آن فائر آگ لگانا سیٹ کی تیرو فرم کیا ہوتی ہے سیٹ ہوتی ہے کیا گریمبر کا رول تھا اس میں یاد ہے کسی کو سیٹ آن فائر بھی گریمبر کا رول آرہا تھا آرٹیکل نہیں آتا کب پڑھا تھا سیٹ اور اس سے پہلے کوئی آرٹیکل نہیں آئے گا جیرو آرٹیکل کا پریغ ہوگا اس بات کو سبھی ہی پورٹ کر لیں یا پر آپ کو اے دے گا دے گا دے دے گا یا پر 99% لوگ دے برے گے 99 بول رہا ہوں میں یا پر 01% لوگ جن کو رول اچھی ہے وہ آرٹیکل برے کیوں بھر دیکھ لی جی اور سیٹ آرٹیکل بہت اچھا لگ رہا ہے پوشن پیبر ایسی تھوڑی ملتا ہے سفلتہ ایسی تھوڑی ملتی ہے سفلتہ اگر تھرولی رولی نہیں ہے سوال ہی دی ہے اور وہ سفلتہ بھی بیکار ہے جو تھرولی رولی پر بائی چان بائی لک مل جائے میں تو اسے سفلتہ نہیں مان تھا میں نے ابھی ابھی بولا سنگرش ایک کہانی ہے جو سفل ہونے کے بعد ہر انسان کو سنان دی ہے پرنٹ کر لینا یہ بات اپنا موٹو بنا لینا اپنے جیون میں اتار لینا کہ جس دن آپ سفل ہو جاؤ گے کہتی ہے میر سے پہلے آرٹیکل نہیں آئے گا میر بیر سے پہلے نا آئے گا نا آئے آئے آئیے ایک کوش دینا چاہے گا بولو بود بلاس بی بہت اچھا آنسر اس کا بیس بھی بتا جی جی سب کو بیری گوڈ یا راب اس کا بیس بتا دو سب پوڑا بولو بلکل بی بلکل سی آنسر دیا بیس کے ساتھ آنسر دیا پہلے واقع میں اس کے ساتھ بی آئے گا تو سیکنڈ بار میں بود بی آئے گا اور کیا سکتا ہے بود بی 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 اس شرط کا نام کیا ہے ایف کی اپروم بی بی کنیشان یا گئی اطلاع گواہو نولیج کو اطلاع گواہو کہ ہماری اندر کا پوری بوڑی ہلنے لگ جائے وہ ہوتی ہے نولیج پہلے کا سی کیا فائدہ ہوگا سامیہ تھوڑی برباد کرنا آئیس آگ سی لگ رہی یہاں پر مزہ آرہا ہے پتہ نہیں کام اتنا ڈوب سی آپ کے سامنے گھبنڈی لوگ آگئے ایروجین لوگ آگئے کیا آپ پسند کریں گے نہیں کریں ایروجین پیپل ہیں کیا آپ پسند کریں نہیں تو پیسے بہت خوبصورت ہے بہت بدوان ہے تیری جگہ پہ تیر گھر میں رہ کیونکہ ہم گھبنڈی لوگوں سے despise کرتے ہیں ہم گھبنڈی لوگوں سے گھرنا کرتے ہیں گھرنا کرنا آنسر کیا جائے گا hate despise arrogant people سے گھبنڈی لوگوں سے despise ہوتی ہے سب کو ایروجین کا مطلب گھبنڈی وارڈ کو سمجھو اس کی اپلیکیشن کی بنا آنسر من دینا اور آپ کتابوں سے ارث یاد رہ جاتے ہیں کر لو میں آپ کو بری یوگ سپور تیار کروا دوں گا آپ نے کہا سا despise word آیا تو کیا کرے arrogant people سے نفرت کر لو کچھ نہیں کرنا ہے گھبنڈی لوگوں سے despise کر لو آپ جسے کہتے ہیں تھوڑے 22 لوگوں سے despise کر لو آیا آپ کے پاس شیکل 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 ایس ایچ ایس ای سی کے ایلی ابھی کیا پڑ رہی ہے بہت تے دھوپ پڑ رہی ہے انٹینس ہیٹ ہو رہی ہے گرمی بہت تے تیت دیت ہیٹ ویو ہے کیا یہ انٹینس ہیٹ ہمارے کام میں سپورٹ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی نا کیا کر رہی ہے بادہ ڈال شیکل شیکل کا مطلب بادہ ڈال شیکل کا مطلب اوورو پیدا کرنا جیسے ہو ہی رہا ہے بادہ ڈال دینا چاہی گے اب سٹیک ریکھا کا آنسر بلکل سہی جا رہا ہے اب آپ اس وی میں آ رہے ہیں جہا پر آپ پیپر کو اڑھانی کی 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 پیسٹی لاری ہیں بہت پاس میں ہیں شیکل پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا شیکل کیا جاتا ہے دوسرا پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا کیا کہلائے گا شیکل کہلائے گا ورڈ کے ساتھ گیم گھیل نہ سیکھو فوبیا خط برو انگری جی کا دوسر کر دیا یاس کونس آیا بیل کو ٹھیک کر فیو کیا کر دیا ایمپوز کر دیا ابھی دار 144 آئے گی کس کے لیے اس کے لیے جیدی رائٹ ہو گیا اور یہ نہیں لگائی CRPC 144 تو کیا ہوگا یہ تو ہو جائی گی ختم یہ تو ہو جائی گی ختم کیا پیدا ہو جائے گا آنسر دو آنسر دو پھٹا پھٹ ڈسٹر بی اشانتی ہو جائی گی کام ختم یدی بہت دیر تک کنفیون ہی لگایا جیا تو کیا پیدا ہوگا اشانتی CRPC بی لے جاؤ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی راجی ہو جائی گی دیکھ سبح سبح میر سے بات چیت کرنے آگئے یہ ماں سرسوتی ہے اس کی ساتھ بہت شدد سے کی جاتی ہے ایک ڈائیلوگ یاد رکھنا بینا نشطہ کی کی گئی انوستہ کو کبھی پرتشتہ نہیں ملتی جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ستائی طور پر یہ سب کر لیں گے تو جنٹل من فرنس یہ دماغ بے سفلتا آس پاس ہی نہیں آتی آپ اس کی مجھا گھو وہ آپ کی مجھا کھوڑا کر چلی جائے گی تو ہمارے پاس ٹرین کوئلیٹی کہاں سے پیدا گیا شہر میں دنگے ہو گئے چھیک ہے پولیس کہتی ہے کانور گی تا کرفیو لگا دو کرفیو لگاتے ایک بار تو ٹرین گلیٹی آ جائے گی اور زیادہ ہی پروبلم ہیں تو شوٹ ایڈ سائٹ کا مل جائے گا تو بلکل ہی شانتی آ جائے گا کون خرکی سے گردن باہر آ رہا ہے آ رہے نا آ رہے تو آ رہا بڑھا دو گا نہیں آ رہا تو آ رہا بڑھا رہا ہے سپیڈ بڑھا بڑھا بس کمانڈو ٹری بیجر سے ہاتھ ملانا کبھی کسی بیجر سے بجائے گا اس کے جان اسی اچی چھوڑ سے لگے گا بیجر ایسے ہاتھ پہ جان ہوگا اور کسی آدمی سے اور سے ملاؤ پولیس پکڑا دے گا ملال لے ایسے ایٹیٹیوڈ ریزر کا ایٹیٹیوڈ کرنل کا ایٹیٹیوڈ اس کے اپیریل سے کہے گا ہاتھ ملانے میں مزا گا کچھ ہے یار ایسے ہاتھ کیوں اس کو رشت کے علاو کچھ نجری چلی ایٹیٹیوڈ پیدا کرو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا مائن پروس سے لگے ایٹیکاری بڑھنے سے پہلے ایٹیٹیوڈ پیدا کرو شیر گھاس نہیں کہتا یہ اس کا بھیمان نہیں ہے یہ اس کا سوا بھیمان ہے ایک ایٹیٹیوڈ لگے گی آر ایٹیٹیوڈ بڑھنے جیسا ہے مانڈو ٹریڈنگ دوں گا یا تو ہمیں لے گے دنیا تو ہلی نہیں آج بھی ہماری اینڈیا کے کافی گاؤں بھی یہ پرتا ہے یا نہیں ہے تمہاری لڑکی بھاگ گئی ہککا پانی بند تم سکتے تم کوئی سے پانی نہیں لکھ سکتے تم گھوڑی پر نہیں بیٹ سکتے راشن والا تم کو پانی نہیں دے گا راشن ہککا پانی بند کرنا اور دیکھئے ایک ایسی پاورفول جوبتہ خود کے لئے فائدہ الگ ہے ایک بڑی اچھی بات وکاس سے سنی میں بہت اچھا لگا میرے خو انہوں نے کہا منوش شرمہ کی سمککش ایک انہی کیا بیچ بیر تھا جو اندی سائی تی سے تھا تو وہ ائی پی ای پی ہوری گودان کا ایک پاتر تھا جو بہت بکٹی تھا بہت نیڈی تھا بہت بیس آرہا تھا تو انہوں نے بڑی اچھی بات گئی کہ سر میں ہر سبتہ ایک بہت تو اچھا اچھا بھائی بہت کب کب کروگے جب آپ کو بچانی کی بہن نہیں دنیا میں آئے تو دنیا کے دنیا کب دنیا کا بھلا کروگے گریب کب بھلا کروگے تو نیچورل ہے اس کے انصاف میں بھی کچھ نہ کچھ کہا ہے میں نے ایک صحیح دسان کو صحیح دیکھیں پہنچایا وہ بھی تو خوش ہوگا نا تو آئیے آپ نے کہا سر اوشترسائز نہیں مہیا welcome ہے تیرا تیری بیٹی بھاگی تھی کسی کے ساتھ تو نہیں بھاگا آجا واپس آجا welcome کا مطلب ہے سواگت کرنا آیا ہاں کچھنے ایمپورٹنٹ کر لینا اس ورد کو ویسے بھی ایمپورٹنٹ کر لینا تو ایسے بھی لے کے جائیں جتنی بھی ہریان آپ ایک خواب پچھایت ہے وہ اوشترسائز کا آدیس دیتی ہے اوشترسائز ماں پر جو ہے ایک آدیس ہے ایک ورڈکٹ ہے اپنے جب آنر کیلک پر ایسے کریں گے تو اس ورڈ کو یوز کریں گے اس سے ایمپورٹنٹ کر لینا کہ یہ ورڈ بھائی صاحب ایسے بھی لے کے جائیں گے 13 کیا کہتا ہے آپ سے put on pedestal پلکوں پر رکھنا کسی کو ہتیلی پر رکھنا put on pedestal پلکوں پر رکھنا بھرونتیا پر لکھ رہے ہیں کام آئے گا آپ عورت کے بارے بھی لکھ رہے ہیں کام آئے گا ہاں عورت کی مہیمہ کو بندیت کرنا چاہتے ہیں کام آئے گا ناوراترہ میں تو اس کی پوجا کرنے کے لیے اوان گھرگر لڑکی کو ڈھوڑتے ہیں اور جب لڑکے اور لڑکی کے مد بھید آتا ہے تو اس کی بھرونتیا کروا دیتے ہیں اس کا انفرنٹی سڑھ کروا دیتے ہیں یہ کیسی دوگلی مان سکتا ہے یہ کیسا ڈبل فیس ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے جب وہ گھر میں آنے والی ہوتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے اور جیسے اب اس کو ڈھوڑتے پھرتے ہیں وہ لڑکی ہے جو درگا کا اور لکشمی کا اوتار مانی جاتی ہے اس کے ساتھ یہ دوگلہ سوتیلہ ویوار سٹیپ مدلی ٹریٹمنٹ کیوں اور آج کل کی لڑکیاں تو کسی میں بوجھ رہی ہیں وہ بھی کریئر میں اپنے ایویڈیوز کو چھو رہی ہیں یہاں کسی جمانے میں ہو سکتا یہ جسٹیفائیڈ ہو کسی جمانے میں کیوں دہیز دینا پڑتا تھا نہیں تھا گاؤں کا جبیدار اس کو اٹھا لے جاتا تھا اور اس کے ساتھ بسوئیو کرتا تھا نہیں تھا کئی ریجن سے جہاں پر ہو سکتا ہے آپ اس پرثا کو جسٹیفائیڈ اتار سکتے ہیں آپ ایک لوئر ہیں آپ کو ہر چیز میں نہیں بھوڑتیاں بوری تھی کسی جمانے سے اٹھا کے لاؤنا امراہ ترک سندھ کرو آج غلط آج غلط ہے کیونکہ آج ہر لڑکی شکشہ کے چھتر میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہے یعنی ہر لڑکی دیپینڈنٹ اور پھر بوجھ کس چیز کا بوجھ خاندار کا بنش کون چلائے گا یہ کون چلائے گا یہ تھیوری اوٹھوڈوکس سوسائٹی میں اپلی کیبل ہے لیکن پڑھے لکھے سماج میں ہم کو لڑکیوں کو پلکوں پر رکھنا ہے بیٹیوں کو پلکوں پر رکھنا ہے اوٹ اور پیڈیسٹرل کرنا ہے یدی ہم صحیح معنی میں پڑھے لکھیں ہیں صحیح معنی میں ہم لٹریٹ کہتے ہیں ہٹرڈوکس کہتے ہیں اور من میں یا لڑکی ایسے ہیر بھاؤنا جیسے میں نے کئی پڑھے لکھے اس پہ دیکھا ہے وہ مجھے تو گوارہ نہیں ہے بلکل گوارہ نہیں ہے میرے اس چھوڑی جو اپیک شاہ ہے وہ میری بیٹی کے نام سے ہی ہے اپیک شاہ ملتا کیا ہے کمپلیٹ مائی لائیف اس کے بینا I can't think about single moment اور سب کو ہونا چاہیے بیٹی جب سفل ہو کر آتی ہے تو شاید وہ خوشی ملتی ہے جو بیٹا ہے تو ملتی ہے لیکن یہ ہمیں پولو کرنا ہے نیکسٹ آئیے اس کا آنسر C چیریس سب بڑی کسی کو ناجوں میں پالنا پاس دا بک پاس دا بک کیا آنسر لگایا ابھی مت لگانا پہلے ایک چھوٹا سا ایگزامپل پاس دا بک آنسر نہیں دینا ہے فلم دیکھو ویلکم فلم دیکھو ویلکم پیمپر تو لار پیار میں بگارنا that is another لار پیار میں بگار نہیں ہے پیار سے رکھنا ناجوں میں پیمپر کا لگ بڑ ہو جائے گا پیمپر means لار پیار میں بگار لینا that is negative answer this is positive answer پاس دا بک آپ نے کہا پاس دا بک ویلکم فلم کا آخری سید جس میں فیروز کان اور مارکی ٹیم وہ اس مکان میں آ جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے گیم کھیلے گے آپ فیروز کان کہتا ہے اپنے گیم کھیلے گے اس گیم کا نام ہوتا ہے پاس دا بک وہ کہتا ہے یہ بول اپن گھومائیں گے میوزک کے ساتھ یہ بول جس کے ہاتھ میں رہ گئی اس کو اپن دیچے فینک دیں گے ایسا وہ گیم کھیلتے ہیں ایسا ایک آدمی کو فینکتے بھی ہیں بہت مجھے گیا جو سیدھا وہ لاسٹ کا تھا تو پاس دا بک کا مطلب ہوگا اپنی جمعیداری کسی اور کو دے دینا اپنی جمعیداری کسی اور کو دے دینا آپ چھٹی پر ہیں آپ بجسٹریٹ ہیں آپ چھٹی پر ہیں اپنا سارا ورک لگ گوٹ کو دے جائیں گے کوئی سوڑے گا تو اسے ایسا نہیں بہیا سوڑے گی نہیں ٹھیکا وہ کچھ بھی کرے گا وہ لگ میٹر ہے پرنسیپل صاحب آپ چھٹی پر ہیں تو وائس پرنسیپل پاس دا بک آس سنڈی لے گی نا کلاس تو پاس دا بک کس کے پاس ہے مہم کے پاس پاس دا بک ہو گیا نا ابھی ابھی تو سر اپنی جمعیداری اپنی کلاس پاس دا بک کر گئے نا ابھی یاد کر لو جمعیداری کسی اور کو دینا پاس دا بک اور بک سے کیا ایک اور فائدہ ہوا تھا پڑے کو بک راج خندرہ اسلیل فل بو کو سائیبر کرائیم کرتا تھا پرسران کر کے کائیں کیلئے اس کو بے کے کھوک بک ایسے یہ سٹائل راتو رات امیر بننا بک کو دو با دو ہی بار کام آئے گا بے کے کھوک بک راتو رات امیر بننا راج خندرہ سوچا کہ ایک ہی رات ملت کیا ہے راتو رات یہ سائیبر کرائیم میں کام بل ہوگے آپ امیر بننا اس کو سائیبر کرائیم میں یا کرائیم میں یا اوفینس میں لے کے جائیں گے سائیبر کرائیم ابھی تک آیا نہیں یہ بھی آ سکتا ہے آپ کے ہندی کا ایسے تیار آپ کے انگلیش کا ایسے تیار اور کافی ات تک انٹرویو کے لیے جنود تیار بے کے کھوک بک راتو رات امیر بننا سائیبر کریم لیا اور پورا پیسہ ٹرانسفر ایک سیکنڈ بے رات بھی نہیں یا تو یا تو ایک سیکنڈ بے ہی ہوتا ہے بے ایک بک سائیبر کرائیم بھی یوز کر سکتے ہیں سائیبر کریم کمیٹ ایک کرائیم بک بک سے دو چیز آگئی بک کا مطلب اپنی جمعہداری کسی بک اور نیکسٹ ہے ان پیکل آئی گیا ابھی ابھی کیا تھا پریشانی بے ہونا آپ دویدہ بے ہونا ان پیکل اس کی میں ایک سیمیلر فریج ہو لے رہا ہوں جو آپ کے گریمر میں آئے گی پریشانی بے ہونا پریشانی بے ہونا اس کو یاد کر لینا ان اے سویگ کیا پر آپ کو آرٹیکل بروائے گا اس لیے بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو چار آرٹیکل دے گا ان ان دے اور جیرو آرٹیکل آپ کو یہاں پر اے بھرنا ہے اس لیے آپ سے ایمپورٹین کر لینا ان اے 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 دویدہ میں ہونا ان اے 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 پریشانی میں ہونا ان اے اے دویدہ میں ہونا یہ آپ گریمبر میں پوچھے گا ان اے 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 لینا اور میڈام ہم کو چھٹی کلاس میں کہتی تھی ان کو بھلا لو دو کوشن تیار ہو جائیں گے ستوڈن don't make a noise make a noise اے noise سے پہلے بھی بھوکچو کہتی تھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا کیونکہ ان کو بھی تہی آتا تھا پر وہ بھولتی تھی don't make a noise کلاس میں شورگل مت بچاؤ جب یہ noise سے پہلے noise verb ہے اس سے پہلے اے آنے کا لوجک کیا ہے یہ grammar میں discuss کریں گے انہیں fix اور make a noise کلیر آج کا پیپر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو چیئے برین میں کلیر ہو جانا چیز ہے اس کو پیپر کو بچھیڑ مارے گے بچھیڑ مارے گے دیماغ بچھیڑ مارے گے پیپر ہاتھ ملائے تو چار بار سوچے گی ملائے یہ تو ایسے دیا رہا ہاتھ چلیے آج ہم رول کی طرف ڈسکس کرنے جا رہے گرم بہت شاندار اور ڈائنیمک رول ہے تو دیکھئے میں نے کہا میں بچپن میں میں بچپن میں میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا یہ میرے کو کہنا ہے اب بیک گراؤ مناؤ کیا آئے گا بات کی بات ہے میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا بتائی کہا لے کر جائے کیا کہتا ہے میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا بہت شاندہ رول ہے رائٹنگ میں بہت کام آئے گا پیسی وائس میں اس کا رول ہے اور بولنے میں بہت کام آئے گا میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا سینٹر میں کیا اسپیشل ایسا نجر آرہا ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو کئی اور لے کے جانا پڑے گا اور کیوں لے کے جانا پڑے گا اس کا فائنڈ آؤٹ کری بتائی میں بچپن میں آم توڑا اور میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا ہندی میں بتاؤ انگلیش میں نہیں پاس کنٹیلیوز میں جائے گا وہ تو یہ کہتا ہے میں آم توڑ رہا تھا یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے میری بات سنو میں بچپن میں آم توڑا بڑے پیار سے اور میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا پاس پرفیکٹ میں وہ تو میں بچپن میں آم توڑا تھا کہا نہیں کو سمجھو کہانی سمجھو تو یہ جائے گا آگے نہیں جائے گا میں آم توڑ رہا تھا میں میری دکان ہی کچھ ہے میں بچپن میں آم توڑا کرتا تھا بھگوان شری کرشن لوگوں کے گھروں سے مکھن چھرائیا کرتے تھے چھرائیا کرتے تھے بھگوان شری کرشن لوگوں کی وہ اپنی سکھیوں کی ہانڈیاں پھوڑا کرتے تھے آدھت وہ کیا بولتے ہیں مکھن چھرائیا کرتے تھے آپ کے بچپن کی عادت بتاؤ کوئی ہے کوئی بھی اسکول ٹائم کی آپ جو اسکول جاتے تھے وہ کانی سے جاتے تھے پیدل آپ پیدل سر نے کہا سر میں اسکول پیدل جایا کرتی تھی چیئے آپ نے کیوں بولی یہ بولا اسکول پیدل گئی یہ یہاں پر کاری کیا کہتا ہے بھوت کار میں کوئی عادت آپ ریگولر کرتے تھے وہ یہاں کور ہوگا آپ نے بولا سر میں اسکول پیدل گئی تھی اسکول بولا ایک دو بار باقی دو میں سے جاتے تھے ایسے لگا نا آپ نے بولا سر میں اسکول پیدل گئی تھی ایک بار دو بار دس بار چیک ہے میں پیدل جاری تھی ایک آدھی بار میں اسکول پیدل جایا کرتی تھی کیا کرتا ہے بھوت کال میں جائے گا اور بہت شادنہ رول ہے بھوت کال میں بھوت کال کا رول ہے کوئی بھی عادت کوئی بھی عادت جو آپ نیابیت کیا کرتے تھے کوئی بھی عادت جو نیابیت ایک بار نہیں دو بار نہیں کافی بار اپنی اپنی بچمن کی یاد کر لو نیابیت کیا کرتے تھے بیک گراونڈ آرہا ہے رول کا آج کیوں بلائے میرے کو بولے ایسا میں بچمن میں آم چوڑا کرتا تھا اپنی دادی اور اپنی دادی چولے پہ روٹی سیکھا کرتی تھی اپنی دادی چھاچ بلویا کرتی تھی آج کل تو وہ کیا تھی وہ اپنے پروشوں کی عادت یاد کریے آپ وہ کہاں جائے گی آج والے رول میں بھوت کال کی کوئی عادت جو آپ نیابیت کیا کرتے تھے اب نہیں ہے گاؤ چھوٹ گیا یا وہ آدھ چھوٹ گئی ختم ہو گیا اب وہ پیڑ ہی چھوٹ گئی چھوٹ گئی چھوٹ گئی چھوٹ گئی تو آپ کا وہ ختم میں پیدا جائے کرتا تھا اسکول ہی نہیں اسکول ہی نہیں کہاں سے تو بھوت کال کا رول ہے بھوت کال میں کوئی بھی آدھ جو آپ ڈیمیت کیا کرتے تھے آج کور کر رہا ہے دو طریقے سے بنے گا اے کہتا ہے اے والا زیادہ کام میں آتا ہے سبجیک پلاس یوز ٹو پلاس وی ون پلاس اوبجیک اور یہ پہلا موڈل آرہا ہے جو اپنے ساتھ ٹو لے گا کوئی موڈل ٹو دی لیتا ہے دو کے علاوہ آج پہلا موڈل آرہا ہے جو اپنے ساتھ ٹو لے گا اس سے لینا دینا دی یہ رول ہے وہ سمجھ لینا ڈیوز کے باد ٹو آئے گا دو موڈل سے ٹو لے کر آئیں گے میں کہتا ہوں چیز کو چھوڑ دی نا باریک باریک چیز کو امیشہ یاد رکھنا جہاج کبھی پانی سے نہیں ڈوپتا ہے جہاج تب ڈوپتا ہے جب وہ اندر اپنے ایک سراغ کر دیتا ہے اور پانی گوانی کی پرمیشت دیتا ہے پانی سے جہاج ڈوپتا تو تیرتا ہی لوگ کہتے پانی 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 بھوڑے ایک الگ ایک ہے بھوڑے آئے گا یا پر بھوڑے نہیں آئے گا بھوڑ پلاس v1 پلاس object بھوڑ کال کا رول ہے لیکن v1 لے گا بھوڑ کال کا رول ہے لیکن v1 لے گا بھوڑ کال کا رول ہے لیکن v1 لے گا used to plus v1 اس کی پیسیو بھی آتی ہے اس کی پیسیو دیکھیں لوگ گھبرہ جاتے ہیں اور کیا آگیا اس کی پیسیو کریں اس کی تو کبھی نہیں آتی ہے پیسیو کچھ نہیں کرنا ہے جہاں جہاں 2 آئے ماں بھی آ جائے گا تھڑھوں کے ساتھ اس کو پیسیو بھی بہت دیپلی پڑھاؤں گا میں آپ کو جہاں جہاں 2 آئے کچھ نہیں کرنا بھی پلس تھڑھوں بس کاری کھتا اوبجیکٹ پلس یوز ٹو بی پلس بی تھری پلس بائی سبچیکٹ ہوا کرتا تھا یہ کابلوں گا میں ہوا کرتا تھا مسلم مہلائیں اگڑی پرکشا کا سامنا کیا کرتی تھی تا مسلم وومین یوز ٹو فیس اور ڈیال میری دادی کوئے سے پانی نکالا کرتی تھی مائی گرینی یوز ٹو ویڈرو وارٹر فروم ویل آج کا رول بہت شاندار بہت فائرنگ رول ہے گریمر کا بہت کالوے کوئی بھی عادت جو آپ نے ریمت کی کیا کرتے تھے کوئی بھی عادت بچپن کی لو کولیج کی آپ کے جسے کہتے ہیں اسکول ٹائم کی کوئی بھی عادت جو آپ میں تھی وہ یوز ٹو کے بات ٹو آئے گا بچوں نے بہت سے عادت ہوتی ہے ہمارے دوست پتنگ لوٹا کرتے تھے تو ہم آتا پائی کیا کرتے تھے تیرے آگے ٹھوکیں گے تیرے کو وہ ہم وہ ٹھوکتے تھے ہم وہ ٹھوکتے تھے یوز ٹو تھا آدھی ہے آہ نہ وہ دوست ہے نہ وہ پتنگ ہے نہ وہ سینیریو ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ یوز ٹو کے ساتھ ویون اور ون پلس ویون کے ساتھ ڈسکس کرنے جارے ہیں گریمر کا ایک ڈائنیمک رول ڈسکس ہو رہا ہے آج ہمارا پہلے ہم ویڈاوٹ وارک ایپ سینڈر سے لکھتے تھے پھر لاتے کچھ وارک ایپ کے ساتھ بھوت کال کا کوئی بھی عادت جواب کیا کرتے تھے رہے گا آپ نے کہا کہ میں اسکول پیدل جایا کرتی تھی جائیے آپ آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول یہ منجل کو بتا رہا ہے یہ یوز ٹو والا رول ہے آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول پیدل جایا کرتی تھی اور پھوٹ پھوٹ اور اور کے بیچ میں آرٹیکل نہیں آئے گا اسی لئے میں نے اسکول لیا ہے یہاں بھی zero کر دینا اور دہ پھوٹ نہیں ہوگا آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول اور پھوٹ تھوٹا سا سینٹنس ہی یوز ٹو ابھی جو بولا ہی یوز ٹو three ڈے پھوٹا سینٹنس ہے اور چ cach بہنک اسکول ان رہا ہے پھوٹا سینٹنس اور چھوٹے سینٹنس ہی بگیچے سے پھ رہا ہے بلک توڑنا وہ فلو کے بگیچے سے جو ہے آم توڑا کرتا تھا اب نہیں توڑا کرتا نا بگیچہ ہے ماں فلیٹ بن گئے مائی گرینی میری دادی گرینی آج کل دادی کو کہتے ہیں مائی گرینی بچوان سب کو یاد آتا ہے بچوان سے زیادہ گولڈن پیریڈ زیدگی کا کوئی سب ہوتا ہی ڈی ہے بہت یاد آتا ہے وہ بچپن کیونکہ اس کی شرارتیں آج بھی دماغ میں پرنٹ ہے مائی گرینی یوز ٹو کوئی سے پانی نکالا کرتی تھی ویڈرو ویڈرو ووٹر یوٹری و ہو مل کیونکہ Can you have names یوز ٹو ویڈر و ای بہت یا کیا ہے تاکہ ایک بار کہای سمجھ میں آجائے اور بڈرو یا نکال نا بڈرو یا نکال نا بڈرو یا نکال نا بھدی یوز ٹو ویڈرو و نکال نا بہت یا پڑنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ ہاتھا پائی کیا کرتا تھا پتنگ کے لیے پتنگ دیرے پاس آگئی آئی میری عادت تھی آئی یوز ٹو کرو ہاتھا پائی دو چار وہ میرے مارتے تھے میں اُن کے مارتا تھا اسکفل آئی یوز ٹو اسکفل ویت اسکفل ویت ہاتھا پائی کرنا بچمنی سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کڑنی بھی چاہیے جیون کا وہ پورا پارٹ ہے جو فل انجومنٹ کا ہوتا ہے آئی یوز ٹو سکفل ویت مائی چارمس چارمس بچمن کے دوست اب نہیں کرتے اب سب مہچور ہو گئے بچمن کے دوست کہلائیں گے آپ کے چارمس آج آپ یوز ٹو میں ہیں آج آپ وڈ کے ساتھ ہیں آج کا مہمان ہے یوز ٹو اور وڈ اور ایک وڈ کو بھی دیتے تھے دی ناراج ہو جائے گا شی وڈ شی وڈ دھائی کو بلے لو گیا دھائی بلونا سکھا دوں دھائی بلونا شی وڈ چرنپ چرنپ یعنی بلونا اس کا میں بہت جبردستی یوز کروں گا بلونا that is action بلونا شی وڈ چرنپ کرڑ وہ دھائی بلویا کرتی تھی اب نہیں ہے اب بکسی آگے یہ بلونے کا ججدی قتم شی وڈ میری دادی ہو سکتی ہے میری نانی ہو سکتی ہے میری مہا ہو سکتی ہے میری ماں ہو سکتی ہے شی وڈ چرنپ کرڑ کب برہمہ مورت میں بچوان میں دیکھا ہے دادی کو نانی کو بلوتے ہوئے بڑا اچھا لگتا تھا خود نے بھی بلویا ہے بھرم بھورات میں نے تو دہی بلوڑوں کو بھی نہیں چھوڑا بھی آپ کو دیکھو کہاں لے جاتا ہے لیکن سینٹس کے ساتھ وہ چلتی کہتا پیارا لگتا ہے اور میں ایک پتر لکھتا تھا سر پتر کے علاوہ خوش تو کرو اس کو خوش تو چیز کرو جو تھوڑا دا چیز آئے وہ بیٹنگ آنے لگ جاتی وہ پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں لوگ کیسے تو پڑھتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں میرے تو دی سمجھ میں آتا ٹھیک ہے کچھ یاد رہے گا کچھ بھول جائیں گے لیکن مجھا تو آرہا ہے کوئی پوچھ لے دھائی بلونے کو کیا کہتے تھے تو چڑھنپ کارڈ جو یشودہ بلویا کرتی تھی بھگوان شرکشنگ کے پاس میں کھڑی رہتے تھے اور ماں یشودہ چڑھنپ کیا کرتی تھی اور وہ چپکے سے ماخن چھرائے لے جایا کرتے تھے وہ سین یاد کرنا ہے آپ کو تو آپ نے پہلے کا سر آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول آن فوٹ میں پیدل اسکول جایا کرتی تھی بھوتکال کی آدھت ہی یوز ٹو پلک مہ گوز فروم وچارڈ وہ فلو کے بگیچے سے آم توڑا کرتا تھا جو شوت بتانے کے لئے کامے لیا جاتا ہے یوز ٹو آپ کا رول ہے آج کا میری دادی کوئے سے پانی نکالا کرتی تھی اب دادی نہیں ہے یا وہ کوہ نہیں ہے کیونکہ ٹیپ لگ گئے گاؤں میں بھی تو نیچورل ہے بھوتکال کی آدھت بن کے رہ گئی ہاں میری دادی کوئے سے پانی نکالتی ہے تو وہ ایک دن کا کام ہوگا دو دن کا کام ہوگا بھوتکال کا نہیں ہوگا بچون میں اس کے پاس بڑی پتنگ آگئی پہلے تو فار دی اس کو پھر ٹھوکٹ آگی چالوں لڑتے ہی تھے تو آج کے ڈائنمک رول آپ سے کیا بھیت کرتا ہے آج کا ڈائنمک رول آپ سے بھیت کرتا ہے رول ہے بھوتکال کا رول کس کا ہے بھوتکال کا اب وہ اوچھے دے نا یہ ایس میں گوز ایپل ساتھا نے ویسے ہی میں گوز تو دیکھئے آپ کا اچھا ایس ہی آئے گا نا ایس میں گوز یہ چیز ہے وہ آتا ہے تو یہ آئے گا کنٹیور کرتی ہے میں گوز ہی آئے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے آج کا رول آپ سے کیا کہتا ہے آج کا رول آپ سے کہتا ہے کہ بھوتکال کا رول ہے کس کا رول ہے بھوتکال کا ٹھیک ہے یہ دو ہالو ہالو دیکھو ورک کرنا ہے ہالو 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 چلیے آپ کو جھچی ووک ایپ کے ساتھ ووڑو اور یوز ٹو کو سمجھتے ہیں آج کیا ہماری کیا ووک ایپ کیا کہتی ہے دیکھئے آپ یوز ٹو اور ووڑو ہمارے بھوتکال کا رول ہے کوئی ایک دو آدھر ڈسکس کرتے ہیں ہم جو کیا کہتی ہے دیکھئے آپ آپ اپنے اسکول کے سمیں اسکول کے سمیں چھوٹی موٹی چیزیں چورایا کرتا تھا اب نہیں چورا تھا کیوں کہ اب وہ کمپیٹیشن کی یہ اچھی لائن پر ہے چھوٹی موٹی چیزیں چورایا کرتا تھا اب نہیں چوراتا رول جا رہا ہے آپ کا یوشٹو کے پاس رول جا رہا ہے آپ کا یوشٹو کے پاس یوشٹو سے آپ کو تیار کرنا ہے اور میرے سکت پاپا میرے سکت پاپا اس کی چابک سے پٹائی کیا کرتے تھے چور بڑے گا تو ہمارا نام گھراب کرے گا میرے پاپا بنا یہ دماغ میں اس کی چابک سے پٹائی کیا کرتے تھے آج یوشٹو پر ہے آپ چابک سے پٹائی کیا کرتے تھے چابک سے پٹائی کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ بلکل اچھی لائن پر ہے کئی بار بچمن ڈائیوٹ ہو جاتا ہے سب کا ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کئی طرح کی بدھاؤں سے جگجرتی ہماری زندگی ایسی بات دیئے گی ایک ہی بورڈ پر رہے بدلتی رہتی ہے تو آپ کو رول تیار کرنا ہے ہمارا یوشٹو کے ساتھ یوشٹو کے ساتھ ہمیں رول پر جانا ہے رول کیا کہتا ہے دیکھئے آپ بنائیے بنانے کی کوشش کریے سب سے پہلے تو ہے چورانا چورانا کس کو کہتے ہیں وہ دیکھئے آپ وہ ہے اپنے سکول کے سمیہ چھوٹی بوٹی چیزیں چورایا کرتا تھا تو سینٹس آپ کا جائے گا یوشٹو سے کال کرے گا آج ہی یوشٹو دیماغ میں پرنٹ کر لیجئے ہی یوشٹو چھوٹی بوٹی چیزیں چورانی ہے آپ کو ہی یوشٹو سٹیل ورڈ نہیں آئے گا چھوٹی بوٹی چیزیں چورانی ہے فلچ ایف آئی ایل سی ای چھوٹی بوٹی چیزیں اور تھنگز میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں چھوٹے بوٹے کام اور جوب چھوٹی بوٹی چیزیں اور تھنگز ہی یوشٹو فلچ اور تھنگز اپنے سکول کے سمیہ میں ایڈ سکول ٹائم ایڈ سکول ٹائم اپنے سکول کے سمیہ میں اور میرے پاپا مائی فادر مائی فادر یوشٹو گھر کو بھی کام بھی لے سکتے ہیں یوشٹو چابک سے پٹائی کیا کرتے تھے اس کے لئے آپ کے پاس word ہے فلوگ him کچھ نہیں لگانا ہے چابک کے لئے فلوگ لگانا ہے ایسا نہیں پٹائی کے لئے کچھ ہو رہا ہے گا اور چابک کے لئے کچھ ہو رہا ہے گا آپ کا پریزنٹیشن جا رہا ہے یوشٹو میں آپ کا پریزنٹیشن جا رہا ہے یوشٹو میں ہی یوشٹو فلوڈ اور تینکس انہیز سکول ٹائم اینڈ وائی فادر یوشٹو فلوگ ہیم یوشٹو کو دیماغ میں پرنٹ کر لی چیئے یوشٹو کے دیماغ میں پرنٹ کر لی چیئے دوسرا بھوڑ سے منائیں گے دوسرا سینٹس بھوڑ کے پاس جائے گا باکش پانے کے لئے باکش پانے کے لئے سینٹس یوشٹو کو بھوڑ کر رہا ہے باکش پانے کے لئے ایک سچا سادھو ایک سچا سادھو رشال پیر کے دیچے تپشا کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا ہے آپ کو وہ کیا پکڑی ہے اسی لئے بھر پکڑی ہے پیڑ کے دیچے پیڑ کے دیچے تپشا کیا کرتا تھا اب نہیں کرتا کیا کرتا تھا بھوڑ کال کی آدت بھوڑ کال کی ریگولارٹی باکش پانے کے لئے ایک سچا سادھو بشال پیر کے دیچے تپشا کیا کرتا تھا سچا سادھو این اوثنٹک اوثنٹک بھوڑ بھی ہوتی ہے اوثنٹک ہرمیٹ بھوڑ اب بھوڑ سے بنا رہے ہیں کیونکہ ساتھ نہیں چھوڑنا اپن کو دیکھ کے ایک چیز کے لئے رہو نہیں بھوڑ کہاں سے آگیا یہاں سے آگیا بھوڑ بھوڑ کے ساتھ بھوڑ کی فرسٹ وارب ڈو پیننس کیونکہ پیننس بھوڑ نہیں ہے پیننس پیننس تپشا ہرمیٹ سادھو اوثنٹک سچا این اوثنٹک ہرمیٹ بھوڑ ڈو پیننس تہاں بشال پیر کے دیچے انڈر اے ٹائٹنیک ٹری بشال پیر دارگنٹون ٹری انورمس ٹری وولیبرس ٹری جائی گینٹک ٹری بہت سارے بارنے اس کے وقت تارے میں نسکس کریں گے انڈر اے ٹائٹنیک ٹری کا موکش پانے کے لیے ٹو ٹو پانے کے لیے تپشا کیا کرتا تھا ٹو موکش کو یاد کرو پہلے ہو چکا ہے ٹو گارنر گارنر یعنی فرابت کرنا سالویشن سالویشن کہا جاتا ہے موکش کو سالویشن کہا جاتا ہے موکش کو آپ یوش ٹو کو پڑھ رہے ہیں مڈ کے ساتھ بہت کال کی کوئی بھی عادت جو آپ کے روٹین میں تھی وہ یوش ٹو کے ساتھ بیون ہیں اور مڈ کے ساتھ بیون ہیں اور ایک شاندہ سینٹیز جو ہمارے کام آئے گا ڈیڈیگیٹ کرتے ہیں پوری عورت جاتی کو اب اس جاتی پہ دیکھیں آپ پراشید یوگ میں جو تھا پراشید یوگ میں بدوان استریوں کا بدوان استریوں کا یا مہلاؤں کا سمبان ہوا کرتا تھا جیسے اکوڈیگارگی گارگی سمبان بھی چلتا ہے سمبان ہوا کرتا تھا سینٹریز ایکٹیو میں جائے گا کی پیسیو میں جائے گا پیسیو میں جائے گا پیسیو میں جائے گا کیسے پتا چلا پیسیو میں جائے گا کیونکہ کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کون ہے اس کا پتہ ہے کس کا ہوگا یہ پتہ ہے گارگی جیسی بدوان عورتیں رانی لکشی بھائی جیسی بیرے سوری امیزن امیزن کا وقت ہوتا ہے بہتدور مہیلا بدوان استریوں کا سمبان ہوا کرتا تھا اور پھر وہی یوگارہ ہے وہی ایرا آ چکا ہے جہاں پر یہ سب چیزیں اب دیکھنے کو مل رہی ہے بیچ کا کچھ یوگا آیا جہاں پر استری کو ہمیلیٹ کیا گیا کسی نہ کسی نام پر لیکن وہ یوگار دیرے دیرے دے بائی دے ختم ہوتا جا رہا ہے بین اوے ہو رہا ہے دیرے دیرے ختم ہونا جیسے چاند کی خوبصورتی پرڑی ماں سے اماؤشت تک بین اوے ہوتی ہے وہی کہانی یہاں ہے پراشین یوگ میں بدوان استریوں کا سمبان ہوا کرتا تھا کون کرتا تھا ہمیں نہیں مطلب پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں یہ تو کیا سینٹس نہیں لکھیں گے ہم پوچھیں گے یہ کرتا گا نام پتہ کیوں پوچھیں کرتا گا نام کس کو اٹھا ہونا بدوان استریوں کا بدوان راون کی طرح بدوان بہت ہی جیادہ ایرودائٹ ایرودائٹ نام سے اسٹیوٹ بھی ہے ایرودائٹ بی بین پیسی میں جائے گا تو بی آئے گا پیسی میں بی آئے گا یوز ٹو بی یوز ٹو بی سببان کا کوئی ساری ورڈ بلالو جو آپ کے پاس ہے ایسٹیم ایسٹیم کار بھی آتی ہے یعنی ایسٹیم کو بل جاؤ تو آپ اونر کو بھی بلا سکتے ہو کوئی پرابلم نہیں ہے اونر بھی ٹھیک ہے لیکن آئے گا تھرڈ فرم میں اونر کو بل جاؤ تو ریسپیکٹ بلا سکتے ہو پیسی سے ساتھ ورڈ ہیں ایسٹیم کاری آتی ہے ایرودائٹ ویمن یوز ٹو بی ایسٹیم راچین یوگ میں انشینٹ ایرہ ایرہ کا مطلب ہوتا ہے یوگ ایرودائٹ ویمن یوز ٹو بی ایسٹیم انشینٹ ایرہ کس کے دوارہ اب اس سے کیا لینا دینا ہے ہمارا کام یوز ٹو بھی کر رہا ہے پھر ہمارا کن دیماغ لگائیں ہمارا کام یوز ٹو کر رہا ہے لیکن اب اسے کیوں دیماغ لگائیں ایک سینٹس ہو شاددار آپ کو گربی تو لگ رہی ہے لیکن جہاں دی جا رہا ہے کیونکہ یہ دیماغ لگائیں سینٹس ہے دیکھیں کیا کہتا ہے استریوں کا بہت اچھا سینٹس ہے ایسے بھی کام آئے گا یہ ورڈگ آپ کی دیمے بھی جائے گی استریوں کا وجود کچلنے کے لیے استریوں کا وجود کچلنے کے لیے کی تیرا تو کوئی استطیق بھی نہیں ہے استریوں کا وجود کچلنے کے لیے پردہ پرثہ کو بڑھاوہ دیا جاتا تھا بڑھا دیا جاتا تھا دیا جایا کرتا تھا کچھ بھی کرنے دیا جاتا تھا وہ ہی مطلب ہے یہ قروتی ایک امیٹ امیٹ جو میٹنا سکے ہندی بھی شاندار ہو رہی ہے امیٹ وجود ایسے ورڈگا ہندی بھی پھینک دوگے اگلہ ہی جائے گا یہ قروتی امیٹ گولامی کا پرتیق تھی امیٹ گولامی کا پرتیق تھی وہ شاندار سینٹنس وہ شاندار گریمار وہ شاندار کنٹین کنٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جو اگلے کو مضبور کر دے آپ کو نمبر دینے کے لیے کہ آپ بندے نے محنت کی ہے کچھ نہ کچھ ہو اس کو ایسے آ جائے کی علاقے رکھ دے کنٹینٹ کا ہی کھیل ہے کمار وشواس آتا ہے منچ پہ تو اجیاروں لوگ آ جاتے ہیں کنٹینٹ کا کام ہے اس تریوں کا وجود کچھلنے کے لیے پردہ پرتا کو بڑھاوا دیا جاتا تھا ایکٹیو یا پیسی ہو اس کے دوارہ پتا نہیں اٹھاؤ پردہ پرتا کو اٹھا لو پردہ پرتا کو دعویل سسٹم دعویل سسٹم پردہ پرتا ساتھی پرتا کو بھی پردہ پرتا کو کیا کہتے تھے تاویل سسٹم یوش ٹو بی یوش ٹو بی بڑھاوا اینکریسٹ پروسان یہ تو بھی کرے گی اینکریسٹ بڑھاوا دینا تاویل سسٹم یوش ٹو بی اینکریسٹ تارگیٹ اے گی تھا کس طریقش نہ ہو جائے پردہ گر اس سے کیا لینا دینا یہ تمہارا ریسپیکٹ ہے تو آنکھوں کا عجت ہے نا یہ پردہ سے کیا لینا دینا تو اوچھلو ساکھ اوچھلے گے سپریس یہ اسی بھی کام آئے گا سپریس ویبین سے انٹیٹی ویبین کے ساتھ ایفیس ٹو فی آئے گا انٹیٹی انٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے وجود اردو کا بڑھ ہے بڑا پیارا بڑھ ہے وجود استیت وردی کا بڑھ ہے وجود اردو کا بڑھ ہے آپ کی لیکھنی پہ یہ دی اردو کے بڑھ اچھلے گے تو بہت تیارا پریزنٹیشن آتا ہے وجود اویل سسٹم یوز ٹو بی انکریس ٹو سپریس ویبین سے انٹیٹی یہ قرورتی ایک امیٹ گلابی کا پرتیق تھی یہ قرورتی کیا تھا گلابی تو تھی کیا دکھت ہے بیٹی اور وہ بھی کیا ڈیفینس ہے کوئی ڈیفینس نہیں بیٹی کو آپ ستدرہ دیتے ہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے آپ اسے ایجے ڈاکٹر ایکسپٹ کریے یہ کی کھیل ختم یہ قرورتی پرتیق کے لیے کیا بڑھایا تھا پرتیق کے لیے کیا بڑھایا تھا یاد ہے کسی کو ریلیق جو آر جسپری میں آ چکا ہے آر جسپری کی اوگجیکٹیو میں کوششن بنا چکا ہے this evil was ریلیق اوف کیا امیٹ انڈیلیوال انڈیلیوال جو امیٹ نہ سکے انڈیلیوال گلابی کا سلیوری سلیوری اسے ناؤنی یوز ہو رہی ہے سلیوری یا سرویچیوٹ سرویچیوٹ بھی اس کا مہنگا ورڈ ہے سرویچیوٹ کہانی خطا ہستریوں کا وجود کو چلنے کے لیے مین سسٹم کو پردہ پردہ کو بڑھاوہ دیا جاتا تھا کس کے دوارہ ہمیں پتا نہیں ہے نہ ہی ہمیں پتا رکھنا ہے کیونکہ ہمیں پیسیو پر کلچھ کرنا ہے تو کرتا کو تو بھولنا پڑے گا پیسیو پر کلچھ نہیں کرنا ہے اویل سسٹم یوز ٹو بھی انکریج تو سپریس میمین سینٹیٹی دیس ایویل باچ ریلیق آف ایڈیلیوال سلیوری اور سرویچیوٹ یہ قروتی امیٹ ملابی کا پرتیق تھی ریلیق آر جیس پریمی سیویلر کے لیے آ چکا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ستھی پرطا کو لکھ لو ہو سکتا ہے وہ کبھی کام آ جائے ستھی پرطا کو کیا کہا جاتا ہے کوئی پوچھ لے تو کہا جاتا ہے کانگریویشن سسٹم کانگریویشن سسٹم کہا جاتا ہے ستھی پرطا کو جو جنجلو بھی ستھی وردی رہے مہا جائیں تو یہ ورد یاد رکھ لینا کانگریویشن سسٹم ستھی پرطا یا پردہ پرطا بھیل سسٹم یہ جب ہم عورت کے استفتر کو ڈیٹیل بھی لے کے جائیں گے تو یہ ورد گھووے گے ہی گھووے گے یہ ورد یدی ہم جب بھی ایک عورت کے بارے میں ایک عورت پر ایک ایسے جرور آئے گا ریویڈ میں ایک ایسے جرور آئے گا تو پہلے اس کے بیک گراؤنڈ میوزک کو تیار کرے گے پھر اس کے پریزنٹ کو تیار کرے گے پھر اس کو فیوچر میں کیا کیا کر سکتے ہیں وہ تیار کرے گے یہ بھوت کال نہیں آئے گا ایک عورت کی پرابلنز کو ڈیفائن ہی نہیں کر پارے عورت پر ایسے لینا اسمبہ ہوئے ایسے ایسے کچھ بھی لکھ دو چھے پاچہ بھی کر دو پرولیزم پر دو تو ستھی پرتاگو کا گریویشن سسٹم کہتے ہیں اور آپ بھی لکھ کہتے ہیں پرتیک کو آر جس پریوی ایک اوشن بنا چکا ہے اس کے لئے چاروں ورد آپ تیار کر لیجئے پرتیک اسمرتی اوشیش کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ فورمولا ہے ایس کمار ایس کمار پرتیک ہے کپڑوں کا ایس کمار لکھیں گے سوڑیر ایس سو یو بی ای این آئی آر پردنشیشن سوڑیر ہوگا دوسرا ہوتا ہے کیپ شیک تیسرا ہوتا ہے ممنٹو اور چوتھا ہوتا ہے آپ کا ریلیگ ریلیگ دیکھر سوڑیر پوچھا تھا آر جس میں سوڑیر کیپ شیک ممنٹو اور ریلیگ کسی چیز کا پرتیک کسی چیز کی نشانی کسی چیز کی اس برتی فلم یاد کیجئے ایک فلم دکھا دیتے ہیں چلتے جلتے پارٹی ہو رہی ہوتی ہے ہو رہی ہے بلکل صاحب آمیر خان کیٹرینہ کے پاس جاتا ہے بلکل جاتا ہے کرینہ کے پاس جا کر کہتا ہے یہ تُو نے اولڈ ووچ پینڈ رکھی ہے یہ تُو نے ہاتھ میں جو تیری ووچ ہے کیسی ہے اولڈ ہے وہ ایک جواب دیتی ہے کیا جواب دیتی ہے یہ میری دادی کی دشانی ہے یہ دی کیٹرینہ انگریجی میں بولتی تو دس وچ سونیر اوپ مائی گرینی کیپ شک اوپ مائی گرینی ممنٹ اوپ مائی گرینی ریلک اوپ مائی گرینی کلیر آج کا شیشان بجا آیا ہل گئے پورے دیچے سے اوپر تک برین بلڈ ایسے روٹیشن مرنہا چیئے جیسے بہت تیر دوڑ کر آ رہے ہوں وہ فلنگ سانی چاہیے جو ایک سولجر میں ہوتی ہے ایسے لگے کچھ ہلا ہے نہ بھوک میرے کو پیاس آگری بہت تیج بٹ یہ یہ سہشیف کر رہا ہے تو آپ کو بھی لگ رہی ہے پریشان ہے لیکن ٹاپک میں ڈھوپ جاؤ یہ تو تپشہ ہے ڈیٹل مین ٹاپک میں ڈھوپ جاؤ تو کہاں ہے کامیتہ بجنے سا فلم ستار گیا بیروت کندہ اس کے پاس آتا ہے پولیس سرم کتنی تیت دھوپ پڑ رہی ہے کہاں ہے دھوپ جبکہ بہت مہنگر دھوپ تھی لیکن وہ کامیتہ دھوپ کر کام کرتا پیتہ بچان کی واقعی میں آج وہ اتھیاس ہے ایک مزدور یہ کہہ دے کہ آت دھوپ جادہ ہے کیا وہ مزدوری کر پائے گا کیا وہ کبھی نہیں بولے گا کہ سیڈر جی آت دھوپ جادہ ہے ایسی لگا دو کونڑا لگا دو وہ کہتا ہے مزدوری دے دو اور شام کو پانچ سو روپے دے دو یادی وہ یہ ایکس کیوز لینے لگ جائے کہ آت دھوپ جادہ ہے تو اس سے مزدوری جہی ہو کلیر فینڈز ٹاپکس کلیر سب میرے سے جھوٹ جانا ایک بار تاکہ میں کل والا ٹاپک بھیج دوں اور ایک بار اس کو سبری پر اپن سنڈے کو ریوائز کرے گی سنڈے کو اپنا روٹیشن کلاس ہوگی